بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مہرد عاظرین نماز میں وضو شرط ہے نماز میں شروط ہے اگر وضو ہوگا تو نماز ہوگا وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتا وضو بھی ہو نماز بھی ہو پھر بھی نماز نہ ہو وہ کونسی چیز ہے وہ علم غیب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو نہیں مانتا اس کی نماز نہیں منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے آپ کا دیار کرتے تھے جار کرتے تھے ساتھ لیکن ان کی نمازیں رائے گا گئے لیکن وہ آپ کے علم غیب پر قرمانے والے نہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں سر یقش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملقوت و ملک میں کوئی شہر نہیں ہو جو تجھ پہ آجان ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک ملک ہوتا ہے کہ ملقوت ہوتا ہے ملک یہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے یہ چاند ستار زمین یمیں نظر آتی ہے آسمان نظر آتا ہے ایک ملکوت ہوتا ہے ملکوت میں فرشتے ہیں جنت ہے دوزر کے ہر چھپی چیز ہر چیز میں میرے نبی کی نظر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی دچی مبارک گھوم ہو گئی تو مدینہ شریف میں پانسو میل دور کوئی صحابی فوت ہو تو آپ نے فرمایا کہ پانسو میل دور صحابی فوت ہو گئے ہیں صحابہ کو فرمایا کہ جاگم کے جنازے میں سرکت کرو اور میری ڈانچی دونکے دے دو تو اس بات میں منافقی نے تراز کرنے لگے کہ یہ تو نہیں پتا کہ اتنی دور بندہ فوت ہو گیا لیکن یہ نہیں پتا کہ ڈانچی ماں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو منافقی بولی کیا ہے وہ کہتا ہے کہ مجیر میں غیب نہیں ہے دو گاٹی ہیں جو دو جہاں پہاڑ ملتو سے گاٹی کرتے ہیں فرمایا فران گاٹی میں دیری کے نیچے وہ میری جو ڈانچی مبارک ہے وہ کھڑی ہوئی ہے جا کے لے میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ منافقی بولی کیا ہے پھر لوہے محفوظ میں ہر چیز کا علم ہے وہ لوہے محفوظ کیوں لکھی گئی ہے اللہ تو بولنے سے پاک ہے چیز اس لیے کی جاتی ہے کہ بندہ بول نہ سکے اللہ تو بولنے سے پاک ہے تو وہ لوہے محفوظ میرے نبی کے لیے لکھی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے پوچھ لو کوئی کہت نہیں لگائی جو علم پوچھ لو جو ہو علم پوچھ لو فرمایا جو تمہارا جی چاہے مجھ سے وہ پوچھ لو پھر لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں محراج کی رات محراج کی رات میں انہیں اللہ تعالیٰ کو حیثم صورت میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے اپنا دستِ قدرت میرے شانوں و بھارکوں پر رکھا جو ہو چکا تھا جو ہو رائے جو ہوگا ہر چیز کہنا مجھے اللہ تعالیٰ نے دا دیا اللہ تعالیٰ سرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے کیوں نہا ہو بلا اور کوئی غیب تم سے کیوں نہا ہو بلا جب خدا ہی نہ تم پہ چھپا تم پہ کروڑوں درو اللہ کا ددار کسی نے نہیں کیا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ددار بھی ادنگر کیا آپ نے سعیدنا قلالِ اچھی حضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا ہے کہ قلال اس سب سے پہلے جنت میں جائے گا انہوں نے حضرت کیا یارسول اللہ میری مقضاء سے بھی پہلے جانے گا ہاں جڑے گا یارسول اللہ میں اس مانے گئے حضی اللہ تعالیٰ سے بھی پہلے جانے گا ہاں تو اس سے بھی پہلے جائے گا حضور کی آدم رضی اللہ تعالیٰ صدیقہ اکبر حضی اللہ تعالیٰ سے پہلے سارے انبیاء قرآن سے بھی پہلے ہاں اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے بھی پہلے جاؤں گا فرمایا ہاں وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں اس جنت میں بہت ہوں گا جس میں آپ نہیں ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں اتنی پہ سوار ہوں گا اس کی مہار تیرے ہاتھ میں رو گا فرمایا کہ جب تو جنت میں جائے گا تمہارے قدموں سے جو آواز اٹھے گی تمہارے قدموں کی چاپ میں آپ بھی سن رہا ہوں کب جا کے یہ دنیا قتم ہوگی کہ خنشر کا دین ہے پھر اتنا دن پر صحابت کا اس کے بعد جنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہ چاپ بھی سننی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنا بازو بلند کیا وہ نیچے کر لیا صاحبوں نے از کیا یا رسول اللہ بازو فضاء میں بلند کیا اپنے نیچے کر لیا کیا بجا تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں نے سوچا کہ جنت میں انگوروں کے جو خوشیں وہ تمہارے لئے لیا لیکن بعد میں سوچا کہ جنت میں جا کے کھانے تو یہ دیوار مبارک میرے سامنے ہے یہاں تک میرا ہاتھ نہیں جاتا لیکن نظر جاتی ہے تو جس کی نظر جس کا ہاتھ مبارک سات آسمانوں سے پار جا رہا ہے اس کے اوپر جنت ہے ان کی نظر کہاں تک جائے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکا تو علم وضو بھی ہو نماز بھی ہو علم غیب بھی ہو وہ کون سے چیرہ کے نماز بھی نہیں ہوتی وہ ہیں شفاعتِ مصدر کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکاری ہے اس کی نماز نہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستقلی ہوا ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ روحل بیان کی یہ حدیث ہے کہ حجت کے دن سارے نبی عمر امراہیم علیہ السلام بھی جولی پھلا کر میرے نبی کی باہدہ میں کھڑے ہوں گے یار صلی اللہ شفاعت فرمائیں گے تو بکشش ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں میری شفاعت نہیں ماننی میں نے اس کی شفاعت کرنی بھی نہیں تو آلہ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد ماند ان سے پھر نہ مانے کے قیامت کو اگر مانن گے نماز وہ علم غیب ہی ہو شفاعت کو بھی ماننے والا ہو پھر وہ کون سی چیز ہے کہ بات نہیں بنتی ہے وہ محبت رسول ہے بنتا اگر علم غیب ہی مانتا ہے شفاعت کو بھی مانتا ہے اس کے دل میں اگر محبت نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم سے کتنی محبت کرتا ہے انہوں نے ارد کیا یا رسول اللہ میں مار اولاد دنیا کی ہر چیز سے پڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں فرمایا کیا تم اپنے جان سے بھی پڑھ کے مجھ سے محبت کرتا ہے انہوں نے ارد کیا یا رسول اللہ یہ نہیں بتا سکتا ہے فرمایا عمر اب تیرا ایمان نام کمل دے پھر نگاہ ڈالی تمہیں فروق ارض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ میری جان سے بھی پڑھ کے کریں مغز قرآن روح ایمان جان دین اسطحب رحمت علی العالمین لحمت پار فرماتے ہیں قرآن کا مغز کیا ہے روح کیا ہے تو سرطاری قالم کی محبت تو یہ محبت آتی کہاں سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اسے پہلے محبت نہیں کر سکتا جب تک اسے پہلے میں محبت نہ کروں تو حضور آپ نمازیں کو بات بات کریں اب ہر فرقہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں محبت کی نشانیاں بہت ساری ہیں لیکن جو مین ہیں بڑی وہ تین ہیں سب سے بڑی محبت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے محبت کرنے والا ہوگا محبوب کو دیکھنا نہیں دو وہ محبت نہیں ہے وہ مقاری کر رہا ہے دوسری نشانی کیا ہے محبت کرنے والے کی اس کی زبان پر اس کے محبوب کا نام ہوتا ہے ذکر ہوتا ہے تیسری نشانی محبوب کی کیا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو حراب سے بیعات جانتا ہے تو جو نبی ہے آئی پہ جو اس میں آپ کندے تو وہ تو آئی منا ہو حضرات یہ ساری چیزیں ہوں وضو ہو نماز ہو محبت علم غیب ہو شفاعت ہو محبت الرسول ہو پھر بھی یہ چیز نہ ہو تو بندے کی بیڑا کر رکھ ہو جائے گا وہ ہے عدو الرسول حضرت عمرہ فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے سامنے کھوٹی سی پتراہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے صورت الرجلات میں فرمایا کہ اگر ان کی عوازیں ہیں میں حبوب آپ کی عواز سے موچی ہو جائیں تو ان کے عمال قرد ہو جائیں گے ان کو قبر نہیں ہو تو یہ بارگاہ نموت کا عدد اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے جس کے دل میں عدد رسول نہیں اس کے دل میں محبت نہیں عدد پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں کی طبعہ ایمیری ایک بادشاہ تھا مدینہ شریف کا قرآنہ نام یسرب تھا وہ چار سو ارمائے قرآن کو لے کر وہاں سے گزرا تو اس مقام پہ آگر ارمائے قرآن کرنے لگے بس جانا ہم نے نہیں جانا ہے تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیوں نہیں جانا مجھے تمہارے علم کی ضرورت ہے اگر نہیں جاؤ گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا وہ کہنے لگے بادشاہ سلام اور جو مردی کروں نے جانا نہیں ہے انہوں نے کیوں وجہ کیا ہے وہ کہنے لگے ہمارا یہ علم بتاتا ہے کہ جہاں نبی راہ و زمان کی تشریف آوری ہوں جب وہ آئیں گے ہم کرما پڑھیں گے ہم قددار کریں گے بکشے جائیں گے اگر دوسری صورت ہے کہ وہ ہماری زندگی میں نہیں آتے تو ہماری جہاں پر قبرے بن جائیں گے وہ محبوب ان گلیوں مبارکوں سے گزریں گے ان کے قدموں مبارکوں سے اڑھ کر دور جو ہماری قبروں پر پڑھ گی ہماری بکشے جبھیل بھی ہو جائے دارتہ صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے کشب المجلوب میں کہ جسمانی مراج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے روحانی مراج بازم بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ صدرت المتخاب پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے یا اللہ کیا یہ آخری مقام ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں اس سے بھی آگے ایک مقام ہے ارسل اللہ تعالیٰ وہ کیا ہے فرمایا مدینہ جیس میں جاؤ جہاں میرے نبی کے قدم ہیں مبارک لگے ہوئے ہیں اس کی قدموں کی مٹی مبارک اپنی آنکھوں میں ڈالو جی سب سے آلان کان اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ یورپ میں گئے ہیں اس کی رنگینی سے بجھ کے آگے ہیں تو آپ کو نہیں وہ چمل گا مد اچھی لگی علامہ اکمہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ ہے دانشی افران سلوہ ہے میرے ناکھ کا خاک مدینہ ناکھ مجھے ان کی چمک نمک اچھی نہ لگی اس لیے کہ میں نے مدینہ شریف اور نجم شریف کی خاک آنکھوں میں ڈال لی تو میں ساری برائیوں دکھا نماز محمد کی مراج ہے ایمان کی مراج کیا ہے کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نلہین نے اپنے سے لگی ہوئی مکی ہے تو اس کی قرب کرتا ہے ایمان کی مراج اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قادر کرنے کی تفیق تاہر ہمارے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا موقع دیکھیں خون نظروں کے ججے دیکھ کے پروہ دیرا محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مارک یا نبی سلام علیکہ 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 سلام علیکہ